دیو وارٹ مور کی کوچنگ کیسی تھی آپ؟ نہیں اس کی کوچنگ میں تو نہیں کہلا تھا مگر انسی اے میں ایک اس نے ہول پاکستان کی تیٹرے پر پلائے تھا شارجہ کے دورے پر تھے کون تھا کوچ آپ؟ نہیں نہیں اس نے تو کوئی اور تھا تو اس نے بلائے تھا جو بیس پرفارمر تھے پورے پاکستان تھے تو اس اکیڈمی کا محصہ تھا اور تقریباً پچاس پلائر تھے جو اس نے دیکھنے کے لئے بلائے تھے تو وہاں تک تو میرا اس کا ساتھ تھا ویسے مجھ سے کوچنگ میں نہیں کہا کس غیر ملکی کوئی ایسا آپ کے ساتھ رہا ہے؟ یہ مکی آرثر جو پاکستان کی کرکٹ کا سہی معنوں میں آپریشن کر کے گئے ہیں نا ماشاء اللہ سے وہ یہ انہی کا سر جاتا ہے کہتے ہوئے تو اچھا نہیں جگتا ہے کیونکہ اللہ نے ایک کرم کیا ایسی سی چمپنس ٹوفی جیتے سوائے اس کے بعد سے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ اگلے دو تین سال تو ان کی سٹیٹس نکال کے دیکھ لیں اور ان سب لڑکوں کے جو انہوں نے چوز کیے تھے ان کا اتنا دماغ خراب کر دیا گیا تھا کہ تیس چالیس لڑکوں کا وہ بانچ تھا اور ان کو یہ تک تھا کہ وہ دومیسٹک بھی نہیں کھیلتے تھے اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس ایرے کے تینوں سال کے تینوں ٹورنمنٹ کائدم ٹروفی دیکھ لیں پینٹس ٹروفی دیکھ لیں یا بندے کپ یا ٹی ٹونٹی کپ وہ فری بھی یہ تو نہیں کھیلتے تھے ان کو بول دیا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اچھے مٹی لیں انٹرنیشنل کرکٹ کے اور تم کھیل ہوگے کھلاڑی شرٹس ورٹس لا کے دیتے تھے ان سے دوستیاں بہت نمبائی تھی جو ہمارے پاس اطلاع تھی نہیں دیکھیں ہر کسی کے اپنے اپنے زارے جفت وغیرہ اسلام میں توفہ تو جائز ہے اور یہ مجھے نہیں پتا کہ دیا تھا یا نہیں تھا مگر ہاں اس کے پسند کیے ہوئے تیس رڑکے تھے جس میں میں شامل تھا اور میں اس کے ایرے میں تین سال میں ساتھ بیس بیٹسمن کے ٹروفیاں نہیں مکی آر تر گئے سب نورمال ہے تو فون پر ٹائپ کریں باہر آ جائے گا کیوں اس نے جب میں نے پوچھا تو اس نے بولا تم انٹرنیشنل مٹیریل نہیں اس کو ایسا لگتا تھا تو اس لیے میری تم جو تیس کا بانچ ہے چلیں چلیں اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں گیری کرسٹن انڈین ٹیم کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں اور انڈیا کی ٹیم کو ٹیس رینکنگ میں وہ پیکج میں نہیں منچن تھا کہ ٹیس رینکنگ میں نمبر ون ٹیم بنوایا ساؤت افریقہ کے ساتھ رہے ہیں ساؤت افریقہ کو ٹیس رینکنگ میں نمبر ون ٹیم بنوایا اس سے پہلے یہاں انہوں نے آئی پیل میں کوچنگ کی دیلی ڈیر ڈیولز کی جو اب دیلی کیپٹلز ہیں اور اب وہ گجرات ٹائٹنز کے کوچ ہیں کیسے دیکھتے ہیں ان کی اپنی اکیڈمی بھی ہے وہاں پر ساؤت افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں ان کا آنا آپ کیسے دیکھتے ہیں اثرات اس کے کیا ہوں گے پاکستان کرکٹ پر دیکھیں ایزے پلیئر ان کی ریپوٹیشن تو بہت دبل سینٹری بھی بنائی تھی اور بہت ان کا ایک سٹینڈر تھا کہ بولتے تھے ڈیپینڈ کرتی تھی ان کی ٹیم ان پر اوکنر تھی پانستان بھی آئے تھے بلکل سر اور اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں پلیئر بھی بڑا تھا اور کوچ بھی بڑا ہے اور اس کا جو کوچنگ کا میتھڈ ہے وہ بلکل چینج ہے آئی ہوپ کہ وہ یہاں کے لوگوں کو وہ سوٹ کرے یہ میں آپ کو کلیئر بتا دیں اچھا جیتنا میں نے اس کے بارے میں سنائے دوبائی میں میری اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی یہ اکیڈمی آیا تھا دوبائی کی اکیڈمی جو ہے آئی سی سی اکیڈمی جی آئی سی سی اکیڈمی میں تو اس کا جو میں نے پیٹرن تھوڑا بہت وہاں دیکھا مجھے ایسا لگا اس کی جو سوچ ہے نا وہ جدید جو کرکٹ چل لی ہے اس کو ٹچ کرے گی اس میں کوئی بھی اس کے سامنے آئے گا اور اس کو سوٹ نہیں کرے گا اسٹریٹ اس کے موں پہ بولے گا یہ اس کی بہت اچھی چیز ہے جو یہاں کے لوگوں کو حضم نہیں دو سال پورے کر جائے گئی پاکستان میں تو پورے آپ آئی ہوپ کر جائے مگر جتنے بھی ابھی تک آئے سے ہوا ایک آرثر کے میں نے نہیں خیال کہ کسی نے پورے کیوں ایک کالر اسپرگرام کے پہلے کالر اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں عطیق سلطان اسلامباز سے بات کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ محمد عامر کا جو لاس میچ رائے ایف کی اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے تو اس حوالے سے میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ورلڈ کلپ کے لیے ان کو سلیکٹ کیا جائے گا یا نہیں دیکھیں اگر شیورٹی دی گئی ہے ان کو جب ہی تو انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لی آتی اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ اور عماد وسیم دونوں ورلڈ کپ کے سکارڈ کے لیے پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے ورنہ وہ بلا وجہ کے لیے تو نہیں آئے نا واپس ہی ان کی ہوئی ہے جی لیکن مسئلہ یہی کلپ کی جو بولنگ دیکھیں جائے تو ان کی یارکن لینڈ بولنگ نہیں تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال کیا کہیں گے محمد عامر کی کار نہیں سر کوئی ڈاؤڈی نہیں ہے میرا میں نے پورے ائر میں پہلی دفعہ اس کو اتنا کھلا مار کھاتے رہے دیکھا اگر آپ نے کوئی میچ یاد ہو تو آپ بتا دیں آپ اور میں ارموز پورے دو ڈائی سال سے کور کر رہوں میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھتے ہیں لیکن تو اس کا مطلب ہے کہ کار کردگی میں ڈپ آ رہا ہے اگر مار کھاتے ہو دیکھا ہے تو کار کردگی ڈاؤن ہو رہی ہے سر ایک میچ تو انسان ہے سر دنیا کے بولر پٹ رہے ہیں دنیا کا بولر پٹ رہا ہر میچ میں ہر سیریز میں ایک تو میچ بنتا ہے سر اور ایسی بھی نہیں ہوئی ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ ٹیم سے ڈراؤپ ہو جائے ایسا نہیں ہے وہ تو وہ پوچھتے تھے میں نے کہا نہیں میں ایک بات بول لہا ہوں کہ دیکھیں ہر کسی کے اپنی رائے چلے آپ بنائیں اپنی ورلڈ کپ کی ٹیم کیا بنے گی مجھے جو لگتا ہے کہ جو پیس اٹیک پاکستان اس سے اچھا ٹائم نہیں ہے اس سے اچھی اپرچنٹی نہیں ہے بابا رازم کے پاس کہ آپ کے پاکٹ میں کم از کم ساتھ بولر دکھ رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے ہاریس راؤپ واپس آ جائیں گے ابھی میں اسی جگہ آ رہا تھا دیکھیں ہاریس راؤپ پہ پاکستان نے کافی انبیسٹ کیا اب وہ پروڈیکٹ ہے آپ اس کو یوز کریں ٹی ٹوینٹی کے دیکھیں ہاں دیکھیں اپنڈ ڈاؤن آتے ہیں اور وہ پلیئر بہت اچھا ہے اس پہ ابھی تھوڑا ورک لوڈ زیادہ تھا جو دکھ رہا تھا تو اس کی وجہ سے انجرڈ بھی ہوا دوسری بات یہ کہ آپ میں جب بھوک ختم ہوتی ہے تب ہوتا ہے یا تو ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے یا آپ میں بس ہو جاتا بس یہ نا ختم میرا ہو گیا تو مجھے کہیں لگا کہ تقریباً ہر لکھ کھیلنے یہ ہو شاہین پھر پاکستان ٹیم کے ہر سیریز میں ہی آویلیبل تھا اور ساری سیریز میں اپنی وہ جو ایک ہاریس کی ایک پہچان ہے ون فورٹی پلس بول کرتا ہے وہ یہ نارمل چیز نہیں تو آپ کے پاس اگر ایسے بولر آویلیبل ہیں یہ بابر کے پاس آپشن ہے اور میرا یہ میری پرسنل راہ ہے کہ آپ کے پاس جو بیس پندر رکھنی سکوارڈ میں خورم بتایا کتنے فاغ بولر شار جائیں گے پانچ جائیں گے پانچ دیکھیں جانے چاہیں سر چلے پانچ میں شاہین شاہ فریدی شاہین شاہ فریدی زمان خان اسپیشلائزد ہے آخری آورز کا ہم فس رہے ہیں ہم آخری آور میں شاہین کا باس آخری دی پر آپ زمان خان کو پریفر کریں گے اس کے ایکشن کی وجہ سے اور جو ڈیپ میں وہ تھرو آؤٹ اپنے کیریئر میں بالنگ کرتا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم جب بھی فس رہی ہے اگر فاظ بولر کو مار لگتی ہے تو آخری کے آورز میں ہی لگتی ہے جس پہ وہ اگر سٹرگل کر رہی ہوتے ٹیم وہ دس پارہ تیرہ کی ایوریس سے وہ اچھا ٹوٹل کر لیتی یا چیز کر لیتی تو ہمیں ڈیپ میں کرنے والا بولر چاہیے اور زمان خان اسپیشلائزد ہے آخری آورز کا تو پاک بولر آپ نے سلیک کرتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے شاہین شاہ فریدی شاہین شاہ نسیم شاہ حاریس روف اور زمان خان زمان خان آرے سر ابھی تک کچھ کھیلا نہیں وہ کیسے آ جائے گا نہیں سر ابھی پی ایس ایل میں گان فٹ ہوا ہے لیکن آپ بتائیں نا کہ اس کو کافی گیپ ہو گیا اب وہ کیا سیریز میں سر وہ اگر ٹیم اناؤنس ہوتی تو ٹیم کے ساتھ تو ویسی اگر وہ فٹ ہے یہ پہلا لفظ ہے اگر وہ فٹ ہو گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلی فٹ تو نہیں ہے مگر یہ کہلیں کہ فٹنس کی طرف ہے کیونکہ دیکھیں بولر ایک بھائی دیکھیں بیٹسمن اور بولر میں فرق بہت ایسا بیٹسمن کی فارم کا مسئلہ بولر کو ریدم چاہیے ہوتا ہے بھلے اس میں وہ آؤٹ کرے بال جب بھاگنے کے لیے آپ فیل دیتے ہیں تو آپ فٹ ہوں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو ابھی ٹائم لگے گا مگر یہ جو میچیز آرہے ہیں اس کو پیچیز میں کھلائیں اس وقت ایک اور کالر ہمارے سار ٹیلی فون لائن پر موجود ہے اسلام علیکم جی وعلیکم مرزا اکبال صاحب میں غلام ارتضاء بات کر رہا ہوں کراکی سے جی کیا کہیں گے سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پی ایس ایل کا سب سے بیس لڑکا ایز فاس بولر محمد علی ہمیں وہ نہ پاکستان کی سکار میں نظر آ رہا ہے اور نہ ریزر میں تو تھا جناب جو نیوزی لینڈ کے خلاف ریزر کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا تھا اس میں محمد علی تھا تو کیا وہ لڑکا اس قابل نہیں تھا کہ وہ آیا کوئی ایک آٹ میک اس کو دے لیتے سر دیکھیں ریزر میں تھا نا باپ کی ایک اٹھارہ رکنی ٹیم بنی ہوئی تھی اور ریزر میں اگر کوئی انفٹ ہوتا تو آتا جیسے حسیب اللہ آ گیا تھا ریزر میں تھا رزوان انفٹ ہوا حسیب اللہ آ گیا ٹھیک ہے غلام علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھلانا چاہیے تھا ان کو پتا نہیں کہ ریزر میں جو پلئیر ہوتا ہے تو پہلے ان کو یہ نہیں پتا کہ ریزر میں تھا اب بتایا کہ ریزر میں تھا وہ کہتے ہیں اس کو کھلانا چاہیے تھا نہیں بھر تھوڑا سا ہوتے ہیں جذباتی ہیں پھر اس طرح چاندے کے اپنی رائے محمد علی نے اچھی بولنگ کی دمیس سے کھیل کر آیا اس نے اچھا اپنے آپ کو پروف کیا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی میں اتنے بولرز کی موجودگی میں جہاں عباس آفریدی بقول آپ کے اگر وہ جگہ نہیں بنا پائے گا تو محمد علی اس کے پیچھے ایک سولیڈ ڈیزن ہے دیکھیں عباس نیا بول کرتے ہیں آپ کے پاس بہترین تین بولر نیا بول سے کرنے والے موجود ہیں چوتہ عماد وسیم ہیں آپ کس طرح پھر عبرار اور جدر ورلڈ کپ ہم انڈیا اب میں آؤں گا دیکھیں نہیں نہیں میں نیا بول سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں توٹل آپ کی جدر ابھی میں جانا ہمارا جتنا بھی ابھی بات کرنے کا لب لب آوین ہے سر وہ ہے ورلڈ کپ ہم ورلڈ کپ کو سامنے رکھ کے بات کریں پہلے مرنے میں عبرار بھی کر سکتا ہے سائم بھی کر سکتا ہے اور عماد تو ہی سپیشلائز تو پھر اس کے بعد تین نئے سپیشلائز بولر شاہین نسیم شاہ آمیر تو اسامہ میر اور شاداب خان میں سے کس کو کھلائیں گے آپ سر یہ تو آپ کیپٹن کے کانفیڈنس پہ کہ کیپٹن کس پہ کانفیڈنس زیادہ رکھتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ پھر عبرار کو تو نہیں میرے خیال میں اگر اسامہ میر کی عبرار سے ٹائی ہوتی ہے تو عبرار کی جگہ وہ سائم ایوب کو یوٹلائز سکتے ہیں تقریباً اسی طرح کی مور اور لیس بولر ہے سر تھوڑا تھا شاید لوگو برا لگے یا کڑوا لگے یہ میری پرسنلہ ہے عبرار کا کسی سے کوئی میچ نہیں ہے وہ یونیک کیس ہے اور اس کا سائم ایوب اس طرح کی بولنگ نہیں کرتا دیکھیں سائم ایوب ریلائیبل نہیں ہے کر جائے بہت اچھی بات ہے جس طرح اس نے پی ایس ایل میں باور کو دو تین دو تین آور کر کے ایک آدھ میچ میں اس نے چار آور کیے مگر بیسکلی آپ اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے پہلے آور میں ہٹ لگینا تو سارا مومنٹم چینج ہو جاتا ہے اس لیے میں بولنا عبرار کا ان تینوں بولر سے کوئی مقاولہ نہیں ہے ابھی اس پر ہم تیم بنائیں گے پھر ہم ایک کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد جمیل رینڈر خان سے جی جمیل صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے میں سر پوچھنا چاہ رہا ہوں سائم ایس کو کتنے اور موقعیں ملیں گے کیوں کیا وہ ابھی ستاوند رنڈ اس نے کیے اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں ابھی کون سے ستاوند رنڈ کے سائم ایسے بھائی ٹوٹل ستاوند رنڈ اگر آپ وہ کرکٹ کا شوق ہے آپ ایسی سوال کر رہے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا ان کو پتہ ہی نہیں کون سے ستاوند رنڈ بس کال کر لیتے ہیں ہم لوگ اب وہ بات کر رہے تھے سر بیچ پہ کالر آ گیا کہ میں جو بات کر رہا تھا نئے بال سے وہاں پہ کتنے وہاں پہ اکثریت میں ٹیمیں ایک ہینڈ سے سپنر شروع کرائیں گی اور وہ بڑا دینجرس ہوتا ہے اماد وسیب ہے اماد سر وہاں کا لازت تین سال پچھلے میٹ نے تو ایک ہی اور دیا اس کو سر وہ تو اس نے پریس کانفرنس میں بولا کہ مجھے ایسا رہا تھا اور وہ اپنے آپشن بڑھا رہا تھا کیونکہ دیکھیں آپ جو فورت مچ ہا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے فیفت مچ میں یہ کرا اچھا کیا اگر آپ آؤٹرائٹ جاتے ہیں جیتے پھر بھی آپ مگر آپ نے چیزیں ٹرائی کی یہ آپ کے اچھا ہے کہ پاکٹ میں اسپیس بڑھ گیا کہ نہیں میرے پاس یہ آپشن بھی ہے میں نے سائن کو بھی ٹرائی کر لیا اسامہ سے چار آور کرائے شد آپ کے ہوتے ہوئے اس نے ٹرائی کی یہ چیزیں